دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے اس لیے یہ کہنا یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرولا مذہب ہے سب سے قدیم اور پرانا بی ہے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہنڈی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گا اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تحیق کس قدر مخلص ہیں ہمارا ایسا سمجھنا ہے نمبر ایک آئین نمبر دو جمہوریت آئین کا مطلب دستور کانسٹیٹیوشن یا جمہوریت اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور نمبر تین انسانی حقوق ہیومن رائٹس موڈرن انڈیا کی پہچان ہے آئینٹیٹی ہے یہ ہماری اس موڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئینٹیٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اگر یہ تین چیزیں مستحقم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لئے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے دھیان کیجئے گا اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لئے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا اس کو پرکھنے کے لئے ہمیں جمہوریت کے چار ستونوں مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو لیجسلیچر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن عدلیہ یعنی جوڈیشری اور نمبر چار میڈیا اس کو جائزہ لینا ہوگا ان چار چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے لیجسلیچر کا ایڈمنسٹریشن کا جوڈیشری کا اور میڈیا آگے چلیے انصاف کی حکمرانی کسی بھی محضب سماج کے لئے عدل و انصاف سب سے بڑا میعار ہے عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا ہر حکمران کا اولی فرض اپنی ریایہ کو انصاف مہیا کرانا ہے ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی ہمارے ملک کو سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں بلکہ بے قصور افراد کو جان بوچ کر گریفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے اور بیسیوں سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو ریا کر دیتی ہے ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے اسی کے مدد نظر جمعیت الماہین نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے جس کے ذریعے نشلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یوے پی اے اور دہشتگردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گرفتار کیا گیا ہے نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں لوٹے بھی جاتے ہیں اور ان کو ہی قصور وار ٹھیرا کر قیدوبن کی سزا دی جاتی ہے کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو کلیجہ کلی معجز مرہوم نے کہا ہے کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو زمانہ صبر کر لیتا ہے آجز ہم بھی کر لیں گے خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو محترم حضرات جب ہم وہ جو چار چار چیزیں الگ کی گئی تھیں کہ وہ چار چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے کس راستے پہ جا رہا ہے اس میں عدلیہ بھی آتا ہے ہماری جوڈیشری سپریم کوٹ اور ملک کی دوسری عدالت بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت کی محافظ اور اس کی طاقت ہیں یہ عدالت اپنے خود مختار نظام کی وجہ سے حکومتوں کے بے لگام اقدامات پر قدغن لگاتی ہیں سماجی بہبود ماحولیات کے تحفظ انتخابی اصلاحات وغیرہ کے مسائل پر ان کے احکامات اور رہنماء اصول ملک کی درست رہنمائی کا سبب بنتے ہیں لیکن گدشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد طلاق سلاسہ وغیرہ پر اور بھی بہت سارے ہیں یہ دو کا ذکر میں کر کے وغیرہ پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالت ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے مختلف عدالتوں نے مسلم پرسن اللہ سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دی ہیں ان سے ایسا محسوس ہوا کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے حال میں دیئے گئے درج زیل فیصلے اس کی اہم نظیر ہیں اب یہ کچھ فیصلے فیصلوں کا تذکرہ کیا اس کو چھوڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں یعنی لیجسلیچر نے کہا کہا ہمارے ساتھ گربڑ کی ہے بہت ساری گربڑ کی ایک آت کا ذکر کر رہے ہیں بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں گجرات اور مدیہ پردیش ہائی کوٹوں نے ان دفعات پر یہ کہتے روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی پر مبنی ہے یعنی وہ جو ایکٹ بنائی گئے ان کی کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کوٹ نے بھی اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی اس پہ انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا اس کے خلاف متعلق سرکاروں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس کو نشانہ بنانا ہے ان قوانین کے زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں دوبارہ کہوں گا زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے ان کے خلاف بھی زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط اعظام لگا کر انہیں گریفتار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجہ استعمال ہو رہا ہے اس لئے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں انتظامیہ کا رویہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں گدشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں نمبر ایک عوامی مقامات میں نماز پر پابندی اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاغ میں کیا ہوا فلا جگہ کیا ہوا ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے اپنے اسکول میں کالیج میں وہ پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے ان کے خلاف کار روائی ہوئی اس طرح کچھ کار روائی وں انتظامیہ اور ایڈمنیسٹریشن اور میڈیا یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسام میں انخلہ کے مظاہرین میں چھوڑ چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت زائے نہ ہو بہت رات ہو چکی ہے اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا پہلے انہوں نے سوچاؤ کہ پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خود بے صدارت ہے اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری تو اچھی بات ہے اسام میں انخلہ کے مظاہرین پر ظلم و ستم مسلم کمیونیٹی اسام میں مسلم کمیونیٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں اسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آرمیں ان کے گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہار توڑے گئے سبھی کو آسام میں رنومہ ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے ذریعے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا وہ جنرلس تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا مرے بے آدمی پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیئے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائدات کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ان پناہ گزینوں کو بھوک بیماری سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے حال غم ان کو سناتے جائیے حال غم اس نے کہا خمار نے حال غم ان کو سناتے جائیے کس کو سنائیں گے وہ تو بہرے ہیں آپ بھی وہ سنا لیں گے حال غم ان کو سناتے جائیے شرط ہے کہ مسکراتے جائیے شکریہ لطف مسلسل کام اگر شکریہ لطف مسلسل کام اگر گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا دوستوں کو آزماتے جائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے کل کر لیں پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں وہ پولیس والے آ جائیں گے ہاں ہاں تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں میڈیا کا رویہ اب یہ ہمارے ہمارے خدبے سدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے میڈیا جب کیونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہے ہوتا ہے میڈیا اس لئے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے میڈیا نے کرونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی وہ انتہائی شرمناک شیم پھل ہے عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکی کے ذریعے ایک مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانی انسوز جرم کو مسلم شناف دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا اس نے سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے جبکہ سے گھناوں نے کام انجام دیئے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی کہ جہاں کسی مسلمان کا نام آیا اس پر گھنٹوں بحثوں مباحثہ کرا کر جمہوریت انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگتار پہنچایا جا رہا ہے